اندر جانے کا مجھے کیا فائدہ ہے اور قوم کو کیا فائدہ ہے مجھے تو اس اسمبلی میں کے اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ آٹھ سال میں میرے ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے کوئی امارت اپنی نہیں بنا لی میں نے اپنا کوئی کاروبار نہیں بنایا میں آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا احسان نہیں جتا رہا چونکہ میرا مشن ہے کہ مجھے ذاتی تو اوپر تو اگر مجھے کچھ کرنا ہوا تو میں چاہنے سے کاروبار کیوں نہیں کرتا میں پی ڈیول ڈی کے اندر جو ہے وہ ٹھیکے کیوں نہیں کرتا ہوں کیا ضرورت ہے کہ سب سے ایک ایک کر کے ہوگ مانکے جو ہے اسمبری کا منبر بن کے اپنی دولت بناے اس کی ضرورت ہی کیا ہے میری زندگی کا مقصد یہ نہیں بلکہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں گلگل بلکستان کے لوگوں کو ان کا مستقبل دلاوں یہ میرا مقصد انسان کو انسان کی بندگی نہیں کرنی چاہیے انسان کو آزاد ہونا چاہیے یہ اسلام اور دنیا جہاں کی جتنی بھی مذاہب اور پیغمبر آئے انہوں نے توحید سکھایا ہے ہمیں توحید کی طرف جانا چاہیے تاکہ گہرت پیدا ہو تاکہ ہم میں طاقت پیدا ہو تاکہ ہم میں قوت پیدا ہو ہم میں کمزوریاں نہ آ جائے ہم جھکنا نہ سکھے ہم سر اٹھائے کے چلنا